اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں روحابہ دلشار نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر پاک اکوان کشیدی کے باعث بابر دوستی آج 23 روز بھی بند بابر دوستی بند ہونے سے نیٹو سپلائی اکوان ٹرازر ٹریڈ سمیت تمام تجارت سرگرمیاں اور عام درفت موطل ہے کیا الیکٹرکینہ اہلی کراچے کی مختلف علاقوں میں رات سے بجلی غائب لوڈ ٹریڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بجلی کی بندش سے شہری پریشان فنی خرابی کے باعث لوڈ منجمنٹ کر رہے ہیں کیا الیکٹرک کا موقف کیا الیکٹرک کی ایک اور یقین دہانی کہا کراچی میں ماہ رمضان کے دوران سہل اور افتار میں لوڈ ٹریڈنگ نہیں ہوگی وزارت پانیوں بجلی کے مطابق شہری علاقوں میں چار جبکہ دہی علاقوں میں چھے گھنٹے بجلی کی لوڈ ٹریڈنگ ہوگی کراچی میں رمضان المبارک میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کے اقدامات شہریوں کو سہولت دینے کے لیے لیاری ایکسپریس وے کو شام چار بجے سے رات آٹھ بجے تک مخالف سمت میں چھنانے کا فیصلہ پاکستان میں ایک بار پھر رمضان المبارک کے دو چاند کے اعلانات پاکستان میں پہلا روزہ کل جبکہ پہلے طرح ویاج ہوگی دوسری جانے پشاور کے قاسم مسجد کے خطیب مفتی شہاب الدین نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا کراچے کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کاروائیاں کر کے منشیات فروض سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے منشیات اسلحہ نقدی اور موبائل فونز برامت ہوئے اغوانستان کے شہر خوست میں خودکش کار بم حملہ حملے میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہو گئے اغوان میڈیا کے مطابق خودکش حملے میں اغوان سپیشل فورسز کے ہیٹ کوارچر کو نشانہ بنایا گیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سمیت خریدی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے سعودی عرب میں مزید الحرام آسٹریلیا کے شہر سیدنی میں لائٹ فیسٹیوال کا آغاز میلے میں 3D لائٹ شو لائٹ پروجیکشن میوزیکل پرفورمنس سمیت دھائی سو کے قریب ایوٹس منعکت ہوں گے تیس روزہ لائٹ فیسٹیوال میں پچیس لاکھ افراد کی شرکت متبقے روز میں ہوا ہیلیکوپٹر ایکسپو کے نکات جس میں دنیا بھر سے سیکڑوں کمپنیوں نے حصہ لیا ہیلیکوپٹر ایکسپو میں نت نئی ٹکٹونلجی سے تیار ڈرانز بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے اور آئی سی سی چامپینز ٹروفی شاہین اپنا پہلا وارم میچ آج بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دھائی بجے شروع ہوگا ایوچ میں پاک بھارت ٹاکڑا چار جون کو ہوگا یہ تھی ہیڈلائنز اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے